بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں تمام مسلمان بھائیوں کو میرا سلام دعا اور میرے عزیز اور میرے جو چاہنے والے ہندو بھائی ہیں اور کریشن بھائی ہیں ان لوگوں کو نمسکا گوڈ مورننگ گوڈ آفٹرنون تو ایوری باری کچھ ہندو بھائیوں نے اور کچھ مسلم بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ محمد یاقب بھائی آپ ہے تو ذرا تھوڑی روس نہیں ڈالیں کہ یہ جو غزل اور غلوکار ہیں غزل غلوکار اور جو شعر و شاعری کرتے ہیں یہ قوالییں وغیرے گاتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا ہے تو یقین مانے بہت ساری ایسی شعر و شاعری ہیں ایسے بھجن ہیں ایسے گانے ہیں جو بلکل ہے تو اس میں جات پات کا دھرم کا ریلیجن کا کوئی ہستک شیپ نہیں ہے کوئی دخل اندازی نہیں ہے اور وہ قرآن الكریم کی آیتوں سے ملتے جلتے ہیں اور قرآن الكریم کی آیتیں خلاصہ کر رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سورہ الملک ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا یہ اللہ عز و جل ہے یہ اسور ہے برحمہ ہے برحمان کا رچناکار ہے خالق ہے مالک ہے اور یہ گوڑ ہے جو زندگی اور موت کے بارے میں بہت واضح طور پر فرماتے ہیں اور تو وہ جو ہمارے بھائی جو ہیں ہندو بھائی اور مسلم بھائی اور سارے لوگ اکھٹے ہو کر کے کل ہے تو مجھے شام کو ان لوگوں نے پکڑ لیا کہا کہ بھئی یہ تھوڑا شعر شائری کے بارے میں اور ہے تو وہ جو جو ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں میں نے کہا بھئی بہت سارے شعر و شائری بہت ساری غزلیں معروف معروف لوگوں نے گائی ہیں معروف معروف لوگوں نے لکھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جیسے جگجید سنگھ اور چتراجنگ صاحب چتراجنگ صاحب چتراجنگ جی نے ہے تو ساہیر لدوانی لدھیانوی کی ایک غزل ہے تو انہوں نے ترنم میں گائی تھی ترنم اس کو سور دیئے تھے سور دیئے تھے وہ کہہ رہے ہیں ساہیر لدوانی صاحب لکھ رہے ہیں جگجید سنگھ چتراجنگ جی گا رہی ہے اور یہ قرآن قرآن الكریم کے آیت ہے سبحان اللہ فشورلی یہ لوگ جو تھے کوالیفائیڈ تھے ہیں کوالیفائیڈ ہیں اور یہ لوگ اردو کے جانکار ہیں تو چونکہ اردو زمان جو ہے وہ عربی اور فارسی سے بنی ہیں تو یہ عربی زمان کا بہت اس کے اوپر اہتو اثر ہے اور اس کچھ اس طرح سے میں آپ کو ترنم میں سنا دیتا ہوں ایسی کیا بات ہے جگجید سنگھ چتراجنگ سنگھ نے چتراجنگ جو تھی انہوں نے ہے تو یہ غزلگائی زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے ساہیر یہ ساہیر جی ہے لوگانی جنہوں نے یہ لکھی تھی چونکہ ان کا نام ہے اس میں زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے ساہیر شولہ بنتی ہے نئے بج کے دھوا ہوتی ہے کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں یہ زندگی اور موت جو ہیں یہاں پر اللہ عزم و جل فرماتے ہیں یہ جو ہم نے زندگی اور موت کا بنایا ہے اس سے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں امتحان لیں نہ کہتے ہیں ٹیسٹ پرکشا پرکھا وہ کیا ہے ایوکم کون ہے جو تم میں سے بہترین کیا کریں ایوکم احسن عملہ کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کریں ابھی جگجد سنگھ اور چترہ جنہیں جو گزل گائی تھی ساہیر لدوانی کی وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ان کا قرآن کی آیت جو ہے جس کو اب بارے میں میں نے ابھی بتایا زندگی اور موت کس طرح سے اللہ عزم و جل نے بنائی اور کیوں بنائی اوہ سورہ العالی جو ہے پارہ نمبر تیس ہے سورہ کا نمبر ایٹی سیون ہے اس کی آیت نمبر ہے تیرہ چودہ اور پندرہ سبحان اللہ ایک ایک کر کے آپ دیکھیں آپ کو اس میں پتا چلے گا کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ عز و جل اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا يحییا کس نے ایک اور بھی بھجنیاں گزل گالی تھی کوئی گانا گالی آتا پرانے زمانے میں نہ پھر تو جی سکے گا اور نہ تجھ کو موت آئے گی یہ واضح طور پر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں there he will neither die to be enraised nor leave a good life good living ثم لا يموت فیہا ولا یحییا ایک دم واضح طور پر ہے نہ تُو فر جی سکے گا اس میں نہ تجھ کو موت آئے گی that is eaten alive ان انت اس کا کوئی انت نہیں ہے اس جیون کا ان انت جیون ہے وہ اور کیا ہوگا قد افلاح من تزکہ those people righteous people indeed whoever purified himself by avoiding politism and accepting islamic monotism shall achieve success یہ لوگ کون ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گے قد افلاح من تزکہ جس نے اپنے آپ کو باگ کیا یہ نہیں کہ گنگا جل کے اندر گنگا کی ندی کے اندر نہ دھو کے ڈکیاں مار مار کے اور ہے تو آبے زمزم جس سے ہے تو نہ دھو کر گیا آدمی بولے کہ میں پاک ہو گیا صاف ہو گیا نہیں 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 کد افلاح من تزکہ یہاں پر پاکیزگی جو ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو ایک ہی ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ مجھے تو ینگ ایج میں تو ہمارے جو پڑوسی تھے قادری چاچا وہ پکڑ کے مجھے تبلیغ کی جماعت میں سی روزے کے لیے لے گئے تین روز کے لیے تو جب وہ لے کے گئے مجھے وہاں پر تو وہ جو جو کتاب تھی تبلیغ نصاب یا مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے کیونکہ آج سے قریب قریب چالیس پیتالیس سال پہلے کا واقعہ ہے یہ تو اس کے اندر یہ وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی مقتصر سی گزل آئی اور وہ گزل کسی نے ہے تو بعد میں فلموں کے اندر بھی ڈال دی کیا گزل تھی وہ وہ گزل کچھ اس طرح تھی کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا اور اس کے لیے کیا کرنا تو وہ کچھ اس طرح سے دیکھیں اس کا کننیکشن کی اس طرح سے ہیں اس آیت کے ساتھ میں وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا کامیاب ہونا ہے اللہ عز و جل کا ذکر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو وہ یہ ہے کہ پورا قرآن الكریم اللہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَرْشِپِنگ نَن وَرْشِپِنگ نَن کسی اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنا نمازوں کا پڑنا تو وہ کسی نے تغنم میں اس کو لے لیا کیا لیا اوہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصوریں جانا کیے ہوئے یہ کیا فرما رہا ہے یہ شاعر کیا بول رہا ہے شاعر بول رہا ہے میری تمنہ ہے میری خواہش ہے انا ازون و انا اتمنا کہ میں بس اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور اللہ کا نام لیتا رہوں جیسے وہ جو میرا بھائی تھی انہوں نے جب اپنے بھجن کے اندر کہا کہ بھئی میں تو رنگ لی اپنے آپ کو میری چنریا میرا جیون میری زندگی اللہ کے رنگ میں عشور کے رنگ میں گوڑ کے رنگ میں دوسرا کوئی رنگ مجھ پہ چڑھنے والا نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ہی وہ جو دوسرا والا ایک ہے مختصر سا ایک بھجن ہے سبحان اللہ اس کا کنیکشن دیکھیں آپ کیسا ہے وہ کہہ رہا ہے بھجن کے اندر اے مالک اور اس کے اندر بہت خوبصورت سی چیز ان لوگوں نے بیان کی ہے کہ اے مالک اے اللہ اے اسور اے گوڑ اے بھگوان ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے داس ہیں ہم سے ایسے کام لے لے کہ نیکی پہ چلیں تو اللہ عز و جل قرآن و قرآن و قرآن و قرآن و قرآن و قرآن و قرآن لئیس البر ارے نیکیاں کیا ہے ان تولو وجوہکم قبلت المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب اس طرح سے اللہ عز و جل پورا امال مفصل بیان کر رہے ہیں اور وہ ہے تو یہ نیک عامال اور نیک سہلے عامال کرنا یہ ہے اب آتے ہیں ایک اور چھوٹے سے مختصر سے بجن کی سپاس میں اس میں وہ بجن جنہوں نے گایا ہے جو شیر بولا ہے اسور اللہ تیر و نام سب کو سمتی دے بگوان یہ سمتی کیا ہے ارے سمتی ہدایت ہے من یاد اللہ فہو المحتد ومن ید فلان تجد لہو علی مرشد اللہ جس کو سمتی دے صد بدھی دے ہدایت دے ایمان دے وہ ہدایت یافتہ ہوا اور اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے گمراہ تو کیا ہوگا فلان تجد لہو علی مرشد تو نہ تو آپ اس کو کوئی دوست پاؤگے نہ کوئی شیدہ راستہ بتانے والے پاؤگے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہ جو سمتی جو ہے اور ہدایت ہے اللہ عزو و جل سورہ بقرہ کے اندر 156 نمبر کی آیت میں بہت واضح طور پر بتاتے بھئی ہدایت یافتہ کون ہوگا سبحان اللہ سمتی ہم لوگ مانگ رہے ہیں صد بدھی ہم لوگ مانگ رہے ہیں ہدایت مانگ رہے ہیں رائیت مانگ رہے ہیں گائیڈنس مانگ رہے ہیں اللہ عزو و جل سے ہم نمبر اللہ عزو و جل اللہ 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 کیا ہے وہ اللہ ایدہ اصابت ہم اگرچہ تو ان لوگ پر ہم when afflicted with acclimity say truly to اللہ we belong and truly to him we shall return they are those on whom are the salavat who are blessed and will be forgiven from the Lord and they are those who receive his mercy and it is they who are the guided ones righteous one محت دین ہدایت افت سمتی والے لوگ صدبدی والے لوگ کون ہیں وہ جو مسئبتیں پڑتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ عزو و جل کی طرف سے ہیں اور اللہ عزو و جل کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے ساری چیزیں اللہ عزو و جل کی طرف سے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ عزو و جل کے طرف ہی لوٹ کے جانا ہے جب پریشانی بڑھتی ہے مسئبتیں آتی ہے تکالیفیں آتی ہے تو کہتے بڑھتی اولئیک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ اولئیک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولئیک ہم المہتدون اللہ مجعلنا من المہتدون یہ بھائیوں یہ سنگیت اور غلوکار اور یہ سب جو کچھ ہے وہ اللہ عزو و جل ہے تو فرما رہے ہیں بڑے واضح طور پہ کہ یہ قرآن کی آیتوں سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اب میں آپ کو اس حدیث کی طرف لے کے چلوں اس حدیث کی طرف لے کے چلوں جس میں اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کا خدوان مبارک ہر جمعہ کو قرآن و کریم کی تین آیتیں انہوں نے ضرور سے پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک مرتبہ بیان کیا کہ یہ شعر کیا ہے شعر و شعری یہ جگزل جب یہ ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی اور جس کا کنیکشن ڈائریکلی قرآن و کریم کی آیتوں سے تھا اور قرآن و کریم اس کو واضح طور پہ بتا رہا ہے اس طرح سے اشعار اشعار من المزامر الشیاطین یہ جو شعر و شعری ہے یہ جو قوالیاں وگرے ہیں نات صریف کو چھوڑ کر کے بالکل جو اللہ کے رسول سلسل کی تعریف مبارک کی گئی ہے اور اللہ عز و جل کی تعریف کی گئی ہے نات مبارک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری اردو بحضہ میں ہندی زبان میں گجراتی میجیوبی زبان میں ہم نات کہتے ہیں یہ جو اللہ کی تعریف ہے بشرتے اس میں شرکیاں کلام نہ ہو بشرتے اس میں شرکیاں کلام نہ ہو تو یہ اس کو چھوڑ کر کے جو شعر شاعر اور شعر جو ابھی میں نے گزنے گائے اور جو ابھی آپ کو بھجن سنائے حالانکہ اس میں بڑے بڑے معینے تھے سبحان اللہ قرآن کریم کی آیتوں سے ملتی تھے تو یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے علی علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کے نام کی کتاب اس میں ضرور سے ملے گا انشاءاللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدب مبارک جو ہیں اس میں بھی دونوں ہستیاں دونوں بھائی اللہ اکبر ہیں کیسا ان کا رشتہ چھوٹے تھے علی علیہ السلام اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں لے کے آئے تھے ماں خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک سیپریٹ روم دیا تھا سیپریٹ گھر دیا تھا ماشاءاللہ سے دونوں فرماتے ہیں پیاری پیاری زبان مبارک اللہ 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 فرماتے ہیں الشعار من المزامر الشویاطین یہ جو شعر و شاعری ہے یہ جو خوالیاں ہیں جو شرکی اقلام ہیں جو گانا بجانا ڈھول پیتنا پوٹنا اور ہے سب ہے سب ہے ڈرمز وگرے ہیں اور جو غزلیں ہیں اور جو خوالیاں ہیں یہ شاعری ہے یہ شیعاتین کے مزامیر یعنی باجے گاجے میں سے ہیں کس کے باجے میں سے ہیں شیطان کے شیعاتینوں کے گاجے باجے میں سے ہیں اللہم آہدین علی سورات المستقیم اللہ ہم سب کو نیک توفق دے نیک ہدایت دے دیکھو بھائی پورا کا پورا جو ہے قرآن القریم کو اگر آپ اچھے سے تم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو ایسا لگے گا یہ کوبیتا ہے اس کے سورو پیسے ہیں یہ شاعری ہے اس کو اچھے سے کس طرح سے اس کا بندن کیا ہے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں آپ سبحان اللہ اس میں اتنی خوبصورت سی چیزیں ہیں سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھیں آپ سورہ قاف پڑھ کے دیکھیں قاف دیکھیں اس میں کس طرح سے گٹ بندن کیا ہے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ اللہ کا کلام پیش کر سکے ایک صاحبی نے ہے تو یہ جو حرم صریف ہے اس کے اوپر ہے تو پہلے شیر و شائری لٹکا ہی جاتی تھی سات بڑے بڑے شیر جس میں ہے تو فرس سیکنڈ تھرڈ پرائز ملتی تھی اور بڑے لوگ دور دور سے آ کر کہ وہ شیر و شائری کر دیتے ایک صاحبی کرام میں نام بھل گیا ہوں ہے انہوں نے ہے تو یہ جو سب سے چھوٹا سورہ جو ہے ہے خوصر سورہ الکھوصر وہ لکھ کر کے لگا دیا ہے رات کو اور ہے تو وہ چھوٹے سے نکل گئے دیکھیں کوئی ہے جو ایسا شیر بنا سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناک الگھوصر فصلی لربکا و انحر انہا شانئکا ہوا الابتر تین آیتیں ہیں ہے اب وہ لٹکا کے وہ صاحبی کرام چلے گا ہے لوگ پریشان پورے مکہ کے کہ یہ کیسا کلام ہے یہ کیسا اس کا گڑ بندن ہے ہے اس کی جوڑیں کیسی بنائی ہیں کونے یہ کلام لکھ کر لے کے آ سکتا ہے تو ایک اس وقت اس دور کے بڑے شعر تھے اللہ ان کو پتا نہیں ہدایت دی نہیں دی میرے کو زیادہ عائل نہیں ہے اس بارے میں وہ بہت پرانی بات ہے اس وقت جد و جہت چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل وحیی نازل کر رہا تھا وہ تیرہ سالانہ جو زندگی ہیں ان کی زندگی مبارک ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گزری وہاں پر مکہ مکرمہ میں بہت جدع جہت کرنا پڑا اللہ 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 پھر بھی اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کے لیے ہیں تو دعائیں ہی مانگتے رہے سبحان اللہ تو ان میں سے ایک شخص آیا اس نے چوتھی لائن یعنی پنگتی اس قرآن کی جو آیتیں اس کے پیچھے لکھ دی ان کے نیچے لکھ دی کیا لکھا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا الشَّانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ هَذَا وَمَا كَلَامُ الْبَشَرْ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں شکتا وہ جو چوتھی پنگتی جو لکھی تھی نیچے کسی نے آ کر کے جوڑی تھی کہ هَذَا مَا كَلَامُ الْبَشَرْ یہ انسان کا کلام نہیں ہے پھر بعد میں صحابی کرام ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی نازل ہوئی اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ حق ہے قرآن حق ہے اللہ کے رسول حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور صیرت نبی جو ہے سنت حق ہے تقبل اللہ تقبل اللہ منا و منکم جمعین عمل صالحین اسے کے ساتھ میں ہے تو آج کا چھوٹا سا مختصر سا جو میرا میسج ہے وہ میں یہاں پر بس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے گزاری سے محمد یاقب بھائی کو بھی دعا خیر میں ضرور سے یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم